مہترم سامنے کرام آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنی ہے جو صحیح بخاری کی ہے اور جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں اور اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کے آنے کا انتظار کرو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی آپ نے کہا کہ جب ذمہ داریاں نہ اہلوں کو دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو جب کوئی ذمہ داری کوئی عہدہ کسی ایسے انسان کو دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو جو اس کا مستحق نہ ہو جس کے اندر اس کی صلاحیتیں نہ پائی جاتی ہوں جب یہ کیا جائے گا تو گویا کہ اب قیامت نزدیک ہے تو یہ حدیث میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ جب بھی ہم قرآن کی کسی آیت سے گزریں قرآن کی کوئی آیت پڑھیں یا کوئی نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی حدیث ہمارے نظروں سے گزریں ہم اسے پڑھیں یا سنیں تو اپنے آپ کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں وہ حدیث میرے لئے ایسا سوچیں کہ وہ حدیث میرے لئے ہے وہ قرآن کی آیت میرے لئے ہے میرے لئے اس میں کیا ہے کیا تعلیم ہے اگر مجھے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو میں کرنے کی کوشش کروں اگر مجھے کسی کام سے روکا گیا ہے تو میں رکنے کی کوشش کروں یا اس میں کوئی عقیدے کی بات ہے جو مجھے جاننی چاہیے جس کا عقیدہ مجھے رکھنا چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ ذہن میں یہ ہمارے بات ہونی چاہیے نبی نے کوئی حدیث کہی ہے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی آج ذکر کی ہے تو وہ یوں ہی نہیں ہے وہ صرف سننے سنانے کے لئے نہیں ہے وہ صرف یوں ہی کہنے سننے اور تقریریں کرنے اور مزے لینے کے لئے نہیں ہے اس میں ہم میں سے ہر انسان کے لئے پیغام ہے اس پیغام پر غور کرنا سمجھنا اس پر عمل کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی حدیث ہے وہ ہمارے لئے ہے اسی ذہن سے کسی حدیث کو سنیے پڑھئے اسی ذہن سے کسی قرآن کی آیت کو سننے کی کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ایک علامت کا تذکرہ ہے علماء اکرام نے وضاحت کی ہے قیامت کی تمام علامتیں بری نہیں ہیں کچھ علامتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں وہ جائز چیز بھی ہو سکتی ہے اچھی چیز بھی ہو سکتی جو قیامت سے پہلے پیش آئے گی لیکن اکثر علامتیں ایسی ہیں جو اس بارت پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے کا زمانہ وہ برائیوں کا زمانہ ہوگا اس میں برائیاں زیادہ ہوں گی تو اکثر علامتیں ایسی ہیں لیکن یہ اگر نبی نے کسی چیز کو قیامت کے آنے کی یا اس کے نزدیکی کی دلیل قرار دیا ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ لازمی طور پر وہ چیز بری ہو وہ ٹھیک بزاتے خود اس کا دیکھا جائے گا وہ چیز بری ہے دوسری دلیلوں کی نوشنی میں کہ وہ چیز جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے یا بری ہے یا اچھی ہے تو ایک دوسری بات یہ اصولی طور پر سمننا چاہیے کہ اگر قیامت کے کوئی علامت ہے تو لازمی طور پر وہ بری نہیں ہے لیکن اکثر علامتیں ایسی ہیں جو بری ہیں تیسری بات جو حدیث سے پتا چلتی ہے کہ امانت کا تعلق ہمیشہ مال و دولت سے نہیں ہوتا اس سے بھی ہوتا ہے لیکن امانت کا بہت زیادہ تعلق انسان کی ذمہ داریوں سے اگر انسان ان ذمہ داریوں کی صلاحیت ہے اسے پورا کرتا ہے تو وہ امانتدار ہے اگر وہ ذمہ داریوں کا اہل نہیں ہے اس کے اندر وہ ڈگری وہ سند وہ صلاحیت جو بھی چاہیے وہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ ناہل ہے اور وہ خیانت کر رہا ہے اہم بات یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے حدیث ہم سے کہنا کیا چاہتی ہے کہ اگر میں ناہل ہوں تو میں اہدہ قبول نہیں کروں اگر میں کسی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں تو مجھے وہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے اگر میں وہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں جبکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو گویا کہ میں خیانت کر رہا ہوں میں امانتدار نہیں ہوں نمبر ایک اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی نااہل کو ذمہ دار نہ بناوں ایک تو میں خود ذمہ داری نہ قبول کروں اگر میں اہل نہیں ہوں دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نااہل ہے وہ ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا ہوں اس کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں اور میں اس سے بڑا ذمہ دار ہوں یا میں بنا سکتا ہوں میری اتھارٹی ہے تو میں ایسے انسان کو ذمہ دار نہیں بناوں گا کیونکہ اگر ایسا میں کرتا ہوں تو میں خیانت کرتا ہوں تیسری بات اسی سے ملتی جلتی کہ میں کسی نا اہل کی سفارش نہیں کروں گا اگر کسی جگہ کوئی پوسٹ خالی ہے کوئی ذمہ داری پر کسی کو متعین کرنا ہے اور کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا ریکیمنٹ کر دیجئے سفارش کر دیجئے تاکہ مجھے وہ پوسٹ مل جائے وہ جگہ مل جائے اور مجھے پتا ہے کہ وہ انسان اس کے لائق نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر میں شفارش کرتا ہوں تو میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہوں میں امانت داری سے کام نہیں لیتا ہوں تو تینے صورتیں اور بھی صورتیں بن سکتی کم سے کم تین صورتیں کہ اگر میں نا اہل ہوں کسی ذمہ داری کے لائق نہیں ہوں تو میں وہ ذمہ داری قبول نہیں کروں گا کوئی دوسرا ذمہ داری کے قابل نہیں ہے تو میں اسے وہ ذمہ داری نہ تو دوں گا نہ دلواؤں گا اور اسی میں تیسری بات میں کسی ایسے شخص کی شفارش کسی بھی ذمہ داری کے لیے پوسٹ کے لیے نہیں کروں گا جو اس کا اہل نہیں ہے ایک آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بے ایمانی اور خیانت یہ ہے کہ انسان کسی علم کے میدان کا سند یافتہ نہ ہو اور انسان اپنی آپ کو اس علم کا اس میدان کا ماہر لوگوں کے سامنے باور کروائے اس کے بعد لوگوں کی رہ دمائی کرے اس فیلگ میں جیسے علوم دینیاں ہیں شریعت کا مسئلہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سند یافتہ نہیں ہیں جن کے پاس مطلوبہ صلاحیتیں نہیں ہیں مطلوبہ ڈگری نہیں ہیں پھر بھی وہ آکے سٹیج پہ آکے یوٹیوب پہ آکر یا کسی بھی جہے ذریعے سے وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ بزعم خود وہ انجام دے رہے ہیں تو ایسے لوگ وہ خیانت کا شکار ہو رہے ہیں اور مثالیں بہت ساری ایسی آتے رہتی ہیں جہاں وہ غلطیاں کرتے ہیں اور بھیانت غلطیاں کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ کسی فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے اس پر کافی بات ہو چکی ہے چھوٹا سا کلیدنگ بھی کھولتا انسان نہ تو اس میں ڈگری چاہیے کم سے کم بی ایم ایس تو چاہیے ایم ای بی ایس نہیں لے کے آئے تو کم سے کم کم صلاحیت والی بی ایم ایس لے کے آؤ اور کوئی ڈگری لے کے آؤ جو آئر ویدک میں ملتی ہے یا ہمیں پیتھک میں ملتی ہے انسان کام چلا لیتا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو کوئی بھی معاشرہ سماج کوئی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں کوئی حکومت کوئی قانون یہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ کوئی کلینک کھولیں کسی ہاسپٹل میں کام کریں جبکہ آپ سرکیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے انسان کے جسم کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس میں برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے انسرکیفائیڈ ہو اور وہ لوگوں کا علاج کرے جبکہ وہ معاملہ صرف دنیا تک محدود ہے اور شریعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ شریعت کا مسئلہ وہ دنیا کے لیے بھی ہے اور دنیا کے بعد کے لیے بھی ہے تو اس مسئلے میں ہم کسی انسرکیفائیڈ عالم کو کیسے برداشت کرتے ہیں کیوں ہم اپنی لگام جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری اس کو دے دیتے ہیں تو یہ خیانت ایسی ہے اس میں اللہ کی بھی خیانت ہے اس کے رسولتی بھی خیانت ہے اس کے دین تی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی خیانت ہے کہ کوئی انسان سرٹیفائیڈ نہ ہو مستند عالم نہ ہو اور وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر دینی مسائل بیان کرے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ کو اسی فیلڈ میں آنا ہے تو جو پروسس ہے اس کا جو پروپر راستہ ہے جو پروسس ہے جیسے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر بنتا ہے ایک انجینئر انجینئر بنتا ہے ایک آئی ٹی ایکسپرٹ آئی ٹی ایکسپرٹ بنتا ہے اپنے ایک پروسس سے وہ شروع سے کیجی سے پڑھ کے دسویں بارویں اس کے بعد وہ چوئیس کرتا ہے کہ اسے کس فیلڈ میں جانا ہے جیسے وہ کرتا ہے ویسے شریعت کا علم بھی اتنا ہی وسیع ہے اتنا کشادہ ہے اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کے لئے وہ چیز چاہیے اس لئے ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی نہیں کرنی چاہیے اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں آمین جزاک اللہ خیرا